آج ہم آپ کو ملواتے ہیں راول پنڈی اسلام آباد کے بلال بھائی سے جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پورا سال پیسہ ہی کٹھا کرتے ہیں صرف اسی جذوے کے ساتھ کہ جب رمضان شریف آئے گا تو ہم غریبوں اور مسافروں کے لیے افتاری کا احتمام کریں گے اور اسے بڑھ کے بڑی بات بتاؤں آپ لوگوں کو افتاری سرف کرنے کے لیے یہ اپنے گھر کے چھوڑے چھوڑے بچوں کو یوز کرتے ہیں تاکہ ان میں بچپن سے یہ جذوہ بیدا ہو جائے کہ کس طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور وہی بچے سب مسافروں کو اور غریب گربہ کے اندر افتاری تقسیم کرتے ہیں اور اسے خوبصورت بات کہ افتاری کا جتنا بھی سامان ہے یہ تیار گھر سے کروایا جاتا ہے ان غریب خواتین سے کرواتے ہیں جو گھر میں رہ کے کام کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کو بھی ایک قسم کی سپورٹ مل سکے اور کانے کا میار آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا بڑے بائزہ طریقے سے صفوں میں بیٹھ کے اللہ کے قرم سے اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں بھائی تازہ تازہ پلاو بناوے آئے ہائے ہائے دیکھ کے ویسے موں میں پانی آ جاتا ہے اور اس کے بعد تازہ تازہ سمو سے تازہ کھجوریں اور اس کے بعد اتنی محنت سے لگن سے یہ دیکھیں پیارے پیارے معصوم بچے یہ سب اپنے مسلمان بھائیوں کی روزہ افتاری کروانے میں مصروف ہیں کیا راولپنڈی اسلام آباد کے اندر صرف بلال بھائی ہیں جن کا یہ فرض ہے نہیں ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اردگرد دیکھیں اور جتنا ہماری حیثیت ہے جتنا ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کا خیال کریں چاہے وہ راولپنڈی ہو اسلام آباد ہو دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ خلوص ہے اور اگر آپ لوگ خلوص نیت کے ساتھ کسی ایک مسلمان کا بھی روزہ افتار کرواتے ہیں تو بے شک اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا عجر ہے بلال بھائی اور ان کی طرح کے بہت سارے لوگ جو مسلمان بھائیوں کو افتار کرواتے ہیں وہ ہم سب کے ہیرو ہیں اور ہماری موٹیویشن ہے